موسیقی السلام علیکم ناظرین واتس اپ انکٹ شو میں آپ کا استقبال ہے میں ہو شاہد قریشی ناظرین رمضان کا مہینہ اب ختم پر ہی ہے آج الویدہ جمعہ ہو چکا ہے اتوار یا پیر کو ایدل فطر ہے اور جبکہ حالات اب نارل ملسی پہ دکھائی دے رہے ہیں جیسا کہ لاکڈان کھل گیا ہے کچھ روایتیں مل گئی ہیں پبلک روڈ پر آری جا رہی ہے شراب کھانے کھل گئے ہیں ایسے ماحول میں ابو حریرہ ایڈوکیشن چونسائٹی کے صدر مولانا شیخ شاکیل احمد نے ریاست تلنگانا حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ایدل فطر کے لیے صرف ایک گھنٹے کا وقت دیں نماز کے لیے اس کے بعد مسجدیں پھر بند کر لیں پروانی صرف ایک گھنٹے کا وقت صبح ساتھ سے آڑھ وے تک ہم آج حکومت تلنگانا سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بازاروں کو کھولنے کا حکم دے دیا شراب خانوں کو کھولنے کا حکم دے دیا دکانوں کو کھولنے کا حکم دے دیا کپڑے کی دکانوں کو کھولنے کا حکم دے دیا بہت اچھی بات ہے کہ بہت دن سے لوگ بے روزگار ہیں کچھ تو کمائی ہو جائے لیکن ہم یہ اپیل کرتے ہیں جناب KTR صاحب سے محمود علی صاحب سے KCR صاحب سے کہ جس طرح سے آپ نے ان تمام چیزوں کو کھول دیا ہے جہاں لوگ ایک دو رزن سے مل رہے ہیں جباہ ہو رہے ہیں بھیڑ بن رہی ہے جو ہجوم لگ رہا ہے ہم کچھ نہیں ہیں آپ مجیدوں کو بند رکھیے ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ لیکن مسلمانوں کے پاس دو عیدیں بڑی بہترین ہیں وہ عیدوں کی اہمیت بھی ہے ایک رمضان ایک بخری ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے عید کو ایک گھنٹے کے لیے ہمیں پرمیشن دیا جائے ایک گھنٹے کے لیے ہمیں پرمیشن دیا جائے سباہ سات بلے سے آٹھ بلے تک اس کے بعد پھر ہم جونا مجیدوں کو بند کر دیں گے لیکن نماز ہماری مسجد میں ہونی چاہیے اسی لیے کہ نماز مسجد کے علاوہ پڑھنا بہت ریر لیکن وہ حالات بھی تو نہیں ہے چلو شروع شروع کا لام ڈال تھا بلی سختی کے ساتھ ماملہ ہو رہا تھا پبلک باہر نیکل نہیں رہی تھی دکانات بند تھے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو بات غلط ہے لیکن ہم مطالبہ اس طرف میں کر رہے ہیں جب آپ نے تمام تر چیزوں کو کھولنے کا حکم دیا ہے لہٰذا مسجدوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیجئے ایک گھنٹے کا ہمیں پرمیشن چاہیے اس سے زیادہ نہیں صبح ساتھ بہتے سے لے گے پھر آٹھ بہت تک صبح کے ہی آٹھ بہتے کے بعد مسجدوں کو بھی رمبر کر دیں گے انشاءالہ محمید کرتا ہوں کیونکہ اپیل آپ تک پہنچے گی میڈیا کے ذریعے سے نہ سوچیں میڈیا کے ذریعے سے آپ تک کی اپیل پہنچے گی اور آپ کا جو بخار مسلمانوں کے درمیان میں ہے جو آپ کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے اس کو برقرار آپ رکھیں گے اور ایسا